اپنا وقت رنگ ہے تو دیتا ہے موٹر چلا لیتے تو موٹر چلا لیتے کیوں نہیں چل رہی تھی ہسلہ کرو خنبول خانہ ہسلہ کرو بیٹھ جا ہسلہ کرو ہاں میں شیدہ تم کھڑے ہو جا تم یہ بتاؤ اگر ایک طرف ہو عقل اور ایک طرف ہو پیسہ تو ان دونوں میں سے کیا چنو میں ہمیں دار ہوں یا اسے پوچھنا اندر پتتمیز نلیک بھانے چبل پوچھنا پتتمیز ہاں تم بتاؤ جناب میں ضرور پیسے ہوں گا غلط جواب اگر میں تمہارے جگہ ہوتا میں تو عقل چنو ہاں تم چلے جاؤ تو پہنے لیکن بھانے پتتمیز ہاں ہاں پک یہی کام آتا ہے گھنٹہ لگا کانال ہاں میں آپ کو اگراز کی بات بتاؤ جی بتاؤ جس چیز کی خمی ہوتی ہے وہ ہی چوئیتا ہے ہاں تم میری پیسے کرتے ہو تم شرم نہیں آتا اندر کے بعد یہ سی بات تھی تو میں تمہیں نتے بھانوں گا پتتمیز بیر جا اور میں آجا ہوں اور تو آجا ہوں کل پیمپر ڈال کرنا ہے پتتمیز ہاں تم کھر رہو دنیا میں سب سے تیز اولنے والا پرندہ کونسا ہے جناب ہاتھی 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 وہ تم چھوڑتا ہے یا تم ابھی تک جانوروں پرندے میں فک مزن نہیں آتا پتتمیز بیر جاؤ ہاں تم کھر رہو جی سار تم بتاؤ کس سحسنان کا نام بتاؤ میں بتاؤں یہ چار آنکھیں کس کے لگایا یہ چار آنکھیں وہ پتہ بھی ہوں گیا پتتمیز ہاں تم بتاؤ سارا آپ نے کیا کہا تم بتاؤں کس سحسنان کا نام بتاؤں جناب پترینہ کیا اڈے پاگر وہ اکریس ہے اکریس ہے پتتمیز ہے دنیا میں کتنے بڑے آزم ہیں جناب چار کون کون سے کھتیز 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 مغلی آزم چوتھا میرا چاچا آج ہوتا کیا تمہیں تیز بڑے آزم کریں پتا اچھا اٹھارہ سو چھتر میں کیا ہوا تھا اٹھارہ سو چھتر میں کھتیز آزم پیدا ہوئی تھی اور اٹھارہ سو اڈاسی میں کیا ہوا تھا ماشاء اللہ کھتیز تین سال کے موسیقی میں تمہیں جان سے مار دوں گا اس کنگریزی پر ترانسلیٹ کرے یا حسن کرو یا حسن کرو بیٹھ دا ایسی کانس نہ ہو جسا میں کوئی سبق حاصل ہو ایک دن میں نے اپنے دوست کو فون کیا اس نے میرا فون نہیں اٹھایا کوئی دن بعد اس نے مجھے فون کیا میں نے اس کا فون نہیں اٹھایا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا یا حسن کرنی ویاسی بڑھنی یا تمہیں بہت دن لے کو میں نے پورا سال کیا بڑھتا رہا میں نے پورا سال اپنے ایر جی بیسر ٹی ہے بیسر ٹی ہے میں نے تمہیں کو سمجھنا ہے میں نے تمہیں کو نہیں کرنی دفوت اکے لے لے جانا امیہو